اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں ایک شورٹ ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بغور سمات فرمائیں گے یہ ٹوپک ہے ایک عظیم شخصیت کے تعلق سے ان کے بارے میں بار بار کومنٹس میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بتائیے ان کے بارے میں اپنی رائد دیجئے کچھ بتائیے سے مراد یہی کہ رائد دیجئے کیونکہ وہ ایسی پرسنالٹی ہیں کہ پورے عالم میں جہاں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کے بارے میں اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو پرسنالٹی کے اس پر شخصیت پر اثرنے پڑتے ہیں بلکہ اس آدمی کے نالج پر اس آدمی کے ایویرنس پر جہاں سوال ہو جاتے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں ابھی کومنٹس میں میں دیکھا دو تین ساتھی ہم میرے قریبی ساتھی کومنٹس کر رہے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے بتائیے تو میری بہت ہی پسندیدہ شخصیت میں سے ان کے بارے میں تو میں تفصیل سے بناوں گا ہی ویڈیو عظیم شخصیات سیریز میں نام ہی رکھا ہوں اس میں تقریبا میرے حساب سے میں دو سو سے لے کر کے تین سو پرسنالٹیز کو میں شورٹ لسٹ کر چکا ہوں تو اس لحظے میں تاریخ کے جیسے جیسے عدوار بڑھتے چلے جائیں گے پرسنالٹیز کو میں سسٹیمیٹنگ انداز میں انٹروڈیوز کراتا چلا جاؤں گا بس یہ ہے کہ مجھے خانسی کی شکایت ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ بولنی پاتا ہوں اور مجھے ایک ایک دس منٹ کی ویڈیو میں دس دس ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے ورنہ جہاں میں پانچ پانچ گھنٹہ آرام سے بول لیتا ہوں تو جیسے ہی یہ خانسی ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ میں ہر ایک پر ریگولر روزانہ کے بیس پہ بلکہ ایک دن میں دو دو پرسنالٹی کی بھی لاننگ کوش کروں گا کیونکہ میں اپنے آپ کو اسی لئے فارغی کر چکا ہوں تو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ خانسی کا ہے اب یہ خانسی کسی طرح نکل جا اب یہ الرجی والی خانسی ہے اب کس چیز سے ہے یہ پکڑ میں بات نہیں آرہی ہے کس چیز سے ختم ہوگی اب یہ کب ہونے ہیں دعا کریں کہ جلد سے جلد ہو جائے تو میں صرف مختصر میں ان کے بارے میں اپنی فیلنگ ابھی بتا رہا ہوں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ان سے میں متعارف ہوا تھا دو ہزار دس میں یہیں بدلہ پور میں جب میں یہاں آ گیا اور میں سمجھے کہ بنیادی تعلیم حاصل کر لیا گھر گاؤں میں اور پھر اطراف کے علاقے میں پھر میں عالمیت بھی حاصل کی ڈگری حاصل کر لیا کوئی صاحب کمنٹس کر رہے تھے کہ اچھا آپ عالم نہیں ہیں بھائی فلا میں گیا تھا عالمیت ہی کرنے کے لیے تو میں عالم بھی ہوں اور تین سال کی فضیلت تھی تو دو سال کو فاضل بھی ہوں اسپیسیلائزیشن ان قرآن بھی کرنے گیا تھا جو کرنے نہیں دیا گیا اور پھر جو ہے عربی کارنر سے گریجویٹ بھی ہوں تو ما شاء اللہ اس سب میں پرولم نہیں ہے لیکن اب میں تو سلف اسٹیڈیز کو مانتا ہوں یا ڈگری وغیرے کو تنا میں نہیں مانتا ہوں تو میں جب وہاں سے آ گیا یہاں پہ جوب کے لیے اور اسکول جوائن کر لیا پھر میں جب درس قرآن شروع کیا ہوں تو درس قرآن میں میں تدبر قرآن کو بیس بنا کر کے امین احسن اصلاحی صاحب کی جو ہے اس کو درس دیتا تھا اور فکر الحمدللہ فلاحی میں مضبوط ہو گئی تھی لیکن قرآن میں تو ہر مضامین ہی کو ٹچ کیا گیا ہے تو ہر طرح نولیج درکار ہوتی ہے تو اس لحاظ سے تدبر سے کسی طرح فائدہ اٹھاتے تھے پھر تفہیم سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے لیکن میرے ایک ساتھی تھے میں نیا نیا ایک جگہ پہ آیا تھا تو ایک ساتھی سے ملقات ہوئی رواسم بڑے ان کے یہاں تھوڑا آنا جانا ہوا تو ان کے یہاں ٹی وی لگی بھی تھی تو پیس ٹی وی پر ان کے یہاں پرگرام آتا تھا تو وہ پرگرام آدھا گھنٹے کا ڈاکٹر اسرار صاحب کا آتا تھا تو میں ایک رو جھلک دیکھ لیا آواز سنا تو وہ کہہ آئیے وہ بھی متاثر تھے پہلے سے لیکن میں نہیں جانتا تھا تو میں سنا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت زبردست پرسنالٹی لگ رہی ہوئی پھر ان کے بعد میں پوچھا کہ کیا بجے ان کا پرگرام آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ساتھ سے لے کے نہیں ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے تھا میری اسکول آٹھ بجے سے رہتی تھی اب دس منٹ تو پہلے جانا ہی رہتا تھا تو میں تیار وغیرہ ہو کر کے ان کے گھر پہ چلا جاتا تھا ساڑھے ساتھ بجے اور سمجھ جائے کہ پونے آٹھ تک مطلب مجھے ان کے گھر سے نکلنا پڑتا تھا کیونکہ پانچ منٹ راستے میں بھی لگتے دس منٹ پہلے ہی پہنچنا رہتا تو مجھے ان کا پرگرام ادھورہ چھوڑ کر کے جانا پڑتا تھا لیکن اس کے بعد جہے مجھے تجسس رہتی تھی لیکن ٹی وی کا زمانہ تھا دوہزار دس میں یوٹیوب کا تھا نہیں تو اس لازل سے میں جہے مطلب پندرہ منٹ سن پاتا تھا پندرہ منٹ سن ہی نہیں پاتا تھا اس وقت ان کا پرگرام آتا تھا جو بمبئی میں دوہزار چار میں ریکارڈ ہوا تھا آئی ایر ایف کے ذریعے سے وہ دس جو پرگرام تھے اسی کو آدھا آدھا گھنٹہ کر کے وہ چلا دے تھے تو میرے دماغ میں جہے وہ سمجھے گھرچ بس گئے میں پتا کیا کہ یہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے تو ان کے تو کیسٹ وغیرے تو ہو گئی تو پتا گیا میں بات نکالا تو ایک صاحب جماعت سلامی کے ایک سینٹر ہے کلیان میں وہاں پہ انہوں نے کہا ہاں ان کی بہت ساری کیسٹ ہیں میں کہا کتنی کیسٹ ہیں کہا بہت ہے میں کہا کہ آپ کو کتنی چاہیے میں کہا مجھے سب چاہیے کہا رہ بہت زیادہ ہے میں کہا کتنی بھی ہے ارے مولانا دو ہزار روپے تین ہزار روپے کے ہو جائیں گے میں کہا سب مجھے چاہیے اب اس وقت میری سیلی چھے ہزار تھی لیکن میں دو ہزار یا دھائے ہزار کا میں پورا ریکارڈنگ خرید لیا کیسٹ پھر میں انتظام کیا کسی طرح سے ٹیپ ریکارڈ کا تو میرے ایک ساتھی نے مجھے دیئے دیا پھر انہوں نے ان کا بیان القرآن بھی دیا پھر جو میں سننا شروع کیا تو آپ بلیو ہی نہیں کریں گے میں پوری پوری راست سنتا تھا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں تقریر سمجھے کہ کم سے کم اگر بہت کنزرویٹی فیگر بدائے جائے تو ایک ہزار گھنٹہ سنا ہوں گا تو پھر اس کے بعد جب میری فیلنگ تھی تو وہ میں بتاتا ان شورٹ میں کہ مجھے دنیا میں اگر کسی بات کی تکلیف تھی تو صرف ایک بات کی کہ میں ان کے لائف میں ان سے کیوں نہیں ملا اور خاص طور سے اس بات پر بھی زیادہ غصہ آدھا تھا کہ وہ بمبئے آیا مجھے معلوم نہیں چلا اس پر مجھے بہت پشتاوا ہوتا تھا لیکن اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے کیسٹ کے شکل میں دے دیا تو میں ان کے علم سے فائدہ اٹھا لیا لیکن نظرنا کہ جن پاک نفس انسانوں میں کردار کے عظمت ہوتی ہے ایسوں سے نہ مل پائیں بھی اگر نادید عقیدت ہوتی ہے تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ملال تھا پھر دوہزار دس میں ہی ان کی موت کی خبر آئی ہم لوگوں نے ماز جنازہ بھی پڑھیں لیکن لائف میں اگر مجھے کسی چیز کا ملال تھا تو اسی کہ میں ان سے کیوں نہیں مل پائے اور لائف میں مجھے اگر کسی چیز کے سب سے بڑی خوشی تھی اس کے بعد تو وہ اسی ایک چیز کی کہ کم سے کم ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا پھر تو میرے لئے درس قرآن دینا بالکل آسان ہو گیا اور وہی سے میں بہت تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا کیونکہ اس سے پہلے مجھے تھا جذبہ جنون تھا سب چیز تھا تحریکی فکر بھی تھی سارا کانسپٹ کے لئے تھا لیکن وے آف ایکشن نہیں معلوم تھا اور پھر یہ قرآن کو پیش کرنے کا سلیکار یہ سارے پھر اصلی علوم سے تھوڑی واقفیت تو وہ جو ملا تو وہ تو اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے جہاں تک ان کے علمی معاملات ہیں تو آپ جو ہے یقینی بات ہے کہ ایک آدمی ان کو ساری چیز سن چکا ہے اب اگر تجزیہ کرنے کے لئے کہیں گے کہ کتنا فائدہ کتنا نقصان کہاں پہ کیا تو وہ ایک دوسری ویڈیو بنا سکتے ہیں کبھی جب ان کی بائیو گرافی کریں گے تو اس میں مطلب ان کی کیا اچھائی تھی اور کیا کمیاں تھی یہ بھی آ سکتی ہیں کیونکہ وہ فرشتے تو تھے نہیں انسان تھے تو ان سے سٹرٹیجیکل کہاں گلتی ہوئی وہ اپنے مشن میں کس حد تک کامیاب ہوئے وہ ایک الگ میٹھر ہے میں ابھی آن لی اپنے فیلنگ بتایا ہوں کہ میں اس سے جہاں اس لحاظ سے ریکارڈ کرتا ہوں کہ میری زندگی میں دو ہزار دس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی بات کی خوشی ہے تو ان کے علمز کے اپروچ سے اور اگر مجھے کسی بات کا دکھ ملان تو میں ان سے کیوں نہیں مل سکا جزا کروں